معاشرے کی اصلاح میں مساجد کا کردار یعنی مسجد کوئی رول پلے کرتی ہے جس کی وجہ سے سماج اور معاشرہ اس کی اصلاح ہوتی ہے اس میں اگر کچھ بگاڑ آئے کچھ خرابی آئے کوئی برائی پیدا ہو تو وہ صدر جاتا ہے کس کی برکت سے مسجد کی برکت سے اب یہاں پہلے یہ سمجھ لیں کہ مسجد کہنے سے ایک جو ہمارے ذہن میں خاکہ بنتا ہے کیا صرف اتنا کافی ہے یا وہاں ایک مکمل سیٹ اپ ہونا چاہیے مثال کی طور پر آپ کی یہ مسجد ہے اس مسجد کی وجہ سے معاشرہ اور سماج اس کی کیسے اصلاح ہوتی اس مسجد کی وجہ سے اس کی کیسے اصلاح ہوتی ہے اگر یہ مسجد صرف بنیاد کھڑی ہے دھانچہ تیار ہے لیکن یہاں علماء نہ ہوں تو یہ ممکن ہے نہیں ممکن یا عوام اس مسجد سے نہ جڑے تو یہ کیا ممکن ہے کیسے ممکن ہے صرف امارت سے یہ کام نہیں ہوگا تو تین چیزیں ضروری ہیں پہلی چیز مسجد کا اپنا ڈھانچہ کیونکہ اس کی وجہ سے اصلاح ہوگی دوسری چیز اس مسجد میں عالم کا ہونا اور عالم جب کہا جائے تو عالم سے مراد عالم بالکتابی و سننہ قرآن و حدیث کا جاننے والا اور تیسری چیز عوام کا عالم اور اس مسجد سے کنیکٹ ہونا جب یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو ہی اصلاح ہو پائے گی اس میں سے ایک بھی مفقود کام نہیں ہوگا پوسبل ہی نہیں ہے مسجد بنا دی مسجد میں بہت تجربے کار باصلاحیت عالم لاکر رکھ دیا لیکن عوام آتی ہی نہیں ہے عوام جڑتی ہی نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں وہ بے سود ہو جائے گا اس سے سماج پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے جب تک کہ عوام اس سے جل کر کے اپنا سپورٹ نہیں دے گی